اسلام کے قلعہ پاکستان سے میں ہوں کاربگا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز ایچ ڈی آج بات کریں کہ اسلامباد میں ہونے والے اس افسوسناک درندگی نمہ واقعے کی جس میں ایک خاتون کو اس کے شوہر نے سر میں ڈمبل مار کے پیدردی سے قتل کر دیا اس لاش کی حالت یہ تھی کہ کوئی بھی شخص اس لاش کو دیکھ نہیں سکتا تھا پہلی نظر میں دیکھتے ہی سر چکرا جاتے تھے آج اس خوالے سے بات کریں گے اس اندودناک واقعے کے حوالے سے اس لڑکی جس کا قتل کیا گیا جس کا نام سارا تھا اس کے والد کے بیان کے حوالے سے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں حبر یہ ہے کہ سارا شانواز جو کہ شانواز امیر کی بے کم تھی کنیڈین شہری تھی تین چار مہینے پہلے ان کی سوشل میڈیا پہ دوستی ہوئی دوستی ہونے کے بعد ان کی شادی ہوئی تین مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی دوستی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی سارا جو تھی وہ اس وقت دبائی میں ملازمت کرتی تھی اور دبائی میں وہ ایکنومسٹ تھی اور دبائی ایکنومیٹ کے ساتھ وہ کام کر رہی تھی کولابریٹ کر رہی تھی اور بڑے ہائی لیول پہ کام کر رہی تھی وہ اس کی شانواز سے شادی ہوئی چونکہ شانواز ایک پرونہ امیرزادہ بگڑا راستادہ تھا مگر مالی طور پر اس وقت وہ مستحقم نہیں تھا کیونکہ امیر آیاز بھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے اعتبار بھی نہیں کرتے تھے اور اسے مالی طور پر انڈیپینڈنڈ بھی نہیں کیا ہوا تھا شاہ نواز نے تارگٹ ڈونڈا سارا سارا سے شادی کی اور شادی کر کے جب اس نے اس کے ساتھ رہنے لگا سارا متعدد دفعہ دبائی سے پاکستان آئی اور جب اس نے دیکھا کہ شاہ نواز کے طور اتوار کو چھوڑ رہے ہیں جب شادی سے پہلے باتیں کچھ اور تھی تو لڑائی جگڑا ہوا آرگومنٹس ہوئے جس طرح سے عام فیملیز میں ہوتے ہیں شاہ نواز ڈرگ اڈکٹ شخص اس نے ڈرمرز اٹھائے اور ڈرمرز کے راڈ سے اس کی گردن پہ مارا اس کی پسلیوں پہ مارا اس کے سر میں مارا اور اس بے گناہ جان کو نہق قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد ایک عادی ملزم کی طرح خون صاف کیا ڈیڈ بارڈی کو بات ٹپ میں پھینکاتا کہ خون بے جائے اور نشانات مٹانے کی کوشش کی مگر کہا جاتا ہے کہ جب وقت برا ہو تو آپ کو کوئی نہیں بجا سکتا اسے کسی نے نہیں بجایا پولیس موقع پہ آگئے پولیس نے گرفتار کیا اب اصل کہانی سامنے آئی گرفتاری کے بعد سارا کے والد کنیڈا سے یہاں پہ پاکستان آئے جب وہ پاکستان آئے تو ان سے رہا نہیں گیا میڈیا اٹھا کے ذریعے انہوں نے میڈیا سے گزارش کی کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے گا آپ لوگ اس کیس پہ آواز اٹھاتے رہیے گا کیونکہ جب تک آپ کے کیس زندہ ہے جب میڈیا چپ ہو گئے گا کیس مردہ ہو جائے گا کیس ڈیڈ ہو جائے گا اب بات یہ ہے اب دیکھنے کا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ مزید آکے کہاں یہ کیس جاتا ہے وہ شخص جس کی بیٹی جوان بیٹی کو قتل کر دیا گیا اس نے کہا کہ سارا میری بہت لادلی تھی اور میرا وہ سب سے لادلہ بچہ تھا اور ساتھی یہ کہہ کر وہ داڑیں مار کے رونے لگا یقین کریں اس باپ کی حالت دے کے اس کی داڑیں دے کے کلیجہ موں کو آتا ہے اتنی تکلیف اتنا کر ایک باپ کے اندر اپنی بیٹی کی جدائی کا یقیناً وہ ناقابل پرتاشت تھا اور رونکٹے کھڑے کر دینے والا تھا وہ شانواز امیر جس کے حوالے سے انکشاف کیا گیا کہ اس کے دادا نے بھی یہی حرکت یہ تھی اس کے باپ نے بھی یہی حرکت یہ تھی مگر اس کے دادا کا قتل بھی اسی خاتنوں نے کیا تھا جس کے ساتھ انہوں نے جس کی اسمت دری کی تھی یہ ایک بگڑے ہوئے رہستانوں کا خاندان ہے جنہوں نے لوگوں کی اسمتیں نوچنا اپنا نصر بلعین سمجھا جنہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو پاک کے نیچے روندنا اپنا حق جانا جنہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان میں اگر کسی کی جان لے لی جائے تو کوئی نہ پوچھے گا نہ پوچھنے والا ہے انہوں نے اسی طرز عمل پہ جو اس کی نسلیں جو اس کے اباوجدات کرتے آئے تھے شانواز امیر نے بھی وہی کیا اور ایک ناحق جان کو قتل کر دیا آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی ادارے پاکستان کا آئین اور قانون سارا اور اس کے والدین کو قصہ تک انصاف دے پائیں گے اپنا ڈیر زیادہ خیار کیے گا یہ ڈیویرپنگ سٹوری ایس کی جتنی بھی اپ ڈیرز آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے لیے اپنا را چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری یہ ویڈیوز تمام اب تک بروقت پہنچتی رہیں اللہ نگے پر